اسلام علیکم دوستو اور اس بیس پہ آج میرے پاس بہت رشتہ جس کے وجہ سے مجھے ایک آدھا گھنٹہ بھی مجھے جو ہے نو وہ فری نہیں ملا کہ میں آپ لوگوں کے لئے اپ ڈیٹ بنا دوں لیکن ٹریول سسٹم جو کہ راہیل بھائی چلاتے ہیں راہیل اقبال بھائی چلاتے ہیں ان کی اور میری بات چیت ہوئی ان کو میں نے کچھ ڈیوٹیل پروائیڈ کی جو میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھی ہوئی تھی پھر میں نے ان کو بولا بھی میں لیٹ ہوں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیں ان لوگوں کو بتا دیں تاکہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے میرا اپنے چینل پر نام بھی مینشن کیا ہے آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور وہ بہت تھنٹیک اور اچھی نیوز دیتے ہیں اور ایک ٹریول ایجنٹ بھی ہے ٹکٹنگ کے حوالے سے اگر آپ کسی کو ٹکٹ بغیرہ چاہیے اور پاکستان کے اندر ہیں وہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے کونٹیکٹ اور ایمیل ان کی چینل پر موجود ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ آئی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفرمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہیں ابھی جو بات کرتے ہیں آئی سی اے کے جو اپرویل کے بارے میں آئی سی اے کا اپرویل انہ نے ختم کر دیا ہے اب آپ یو ای میں آ سکتے ہیں لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب کچھ ائرلائنز بہو رہی ہیں جن کے ویلیڈ ریزیڈنس ویزے ہیں صرف ہم ان کو لے کے جائیں گے جنہوں نے ایک سو اسی دن سے کم ٹائم گزار ہے ہم صرف ان کو لے کے جائیں گے چکتائی لیب والے آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جی ہم صرف ان کو لے کے جائیں گے جن لوگوں نے وان ایٹی ڈیر سے کم ٹائم گزار ہے ہم لوگ صرف ان کو لے کے جائیں گے جن کے سسٹم میں ویلیڈ ریزننس ویزا ہے یا ان کے پاسپورٹ یا ایمرس آئی ڈی میں جو ویزا لگا ہے یا ایمرس آئی ڈی ہے جو ویلیڈیوٹی ڈیٹ لکھی ہے اس کو دیکھیں گے ابھی جب یو اے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ جن لوگوں کے ویزے ایک مارچ کے بعد ایکسپائر ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس 31 دسمبر تک کا ٹائم ہے دوسرے لفظوں میں آئی سی کے طرف سے جو اپ ڈیٹ آئی تھی ان لوگوں نے ادھر لکھا تھا کہ آپ لوگوں کا جو اوٹسٹ یو اے ریزننس ہیں اور جن کے ویزے ایکسپائر ہیں ان کو اس ٹیم تک گری سپیرٹ دیا جائے گا جب تک دونوں کنٹریز کے بیچ میں ریگولر فلائٹس بحال نہیں ہو جاتی ہیں جب تک ائر سپیس بحال نہیں ہو جاتا تو ابھی تک بھی جو فلائٹس ہیں بہت محدود ہیں بہت لیمیٹڈ فلائٹس آ رہی ہیں لیکن آئی سی کا اپرول بھی ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مزید فلائٹس ابھی کھلیں گی اور اس ڈیٹ سے ابھی جو ہے نا آپ کا یہ جو گری سپیرٹ ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا ابھی آپ کو ایس سون ایس پاسیبل کر کے یو اے میں آنا ہوگا لیکن یہ جو آپ چیزیں چار رہی ہیں کہ کچھ ائر لائنز وہ رہے ہیں ہم انہیٹی ڈیز جسے کم لوگ ہیں صرف ان کو لیں گے انہیٹی ڈیز والوں کو ہم نہیں لیں گے یہ کہاں پہ لکھا جب یو اے گورنمنٹ نے اعلان کر دی رہی آپ کا ویزہ 31 دسمبر تک ویلیڈ ہے اور آپ جب چیک کرتے ہیں اپنا ویزے کی ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں تو آپ کو نیچے 31 دسمبر شو کر رہا ہے ٹھیک ہے 31 دسمبر 2020 اب اگر ان کو مسئلہ کرنا ہے اگر چکتائی لائیوالوں کو مسئلہ کرنا ہے آپ جو کام کریں اپنا ٹریکنگ سسٹم میں جا کے پبلک سروسز میں جا کے فائل ویلیڈیٹی میں جا کے اپنا سسٹم میں اپنا چیک کریں آپ کا ویزہ ایکٹیو ہے یا نہیں اگر آپ کا ویزہ ایکٹیو ہے اور نیچے کینسلیشن ڈیٹ نہیں ہے صرف ایشو ڈیٹ این ایکسپائری ڈیٹ آ رہی ہے جو کہ 31 دسمبر ہے یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جن کا ویزہ ایکسپائری ہے ٹھیک ہے ایک مارچ کے بعد آپ وہ پیج پرنٹ کریں ان کو دکھائیں دیکھیں جی یہ ہماری گلتی نہیں ہم نے تو بیسیوں دفعہ کہ انہوں نے پچاس پچاس مرتبہ بھی آئی سی میں پرویل کے لیے سمیٹ کیا ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی بھی جو آئی سیے کی جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ انہوں نے مینشن کیا رہی وی آر گیونگ اپرویل ٹو فیز ٹو مطلب فیز ٹو کا کیا مطلب ہے اس کا بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ جو کٹیگرائز انہوں نے کیا ہے پرویل یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی دوسری اور تیسری کٹیگری ہم اس کو اپرویل دینا شروع کریں گے جو کہ ایک لور طبقہ سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے جو مالز میں کام کرتے ہیں جو ہسپیٹلز میں کام کرتے ہیں جو مختلف شاپنگ سنٹرز میں کام کرتے ہیں شاید یہ ان کے ویزے ہیں یا بڑی کمپنی میں جو کام کرتے ہیں یہ ان کے ویزے ہیں اس کے اوپر بھی مجھے کچھ تیس میں نے جو کیا مجھے اس میں کچھ نہیں ملا سیکنڈ فیز کا کیا مطلب ہے ابھی یہاں جو انہوں نے کیا ہے یہاں وہ ہے اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنے ٹریول ایجنسی اور چپتائی لائے والوں کو اپنا ویزے کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کر دینا ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے جب ویزے آپ سٹیٹس چیک کریں گے ایکٹیو ہونا چاہیے اسیور ایکسپیری ڈیٹ ہونا چاہیے ان کو بتائیں بھائی ویزے والیڈ ہے ایک سو سی دن اوپر ہے نیچے وہ آپ کا ان سے کوئی concern نہیں ہے ہمیں یو ہی والے انٹر کر رہے ہیں انہوں نے نیچے ہمیں محلت دے دیا اور ان کا اعلان ہے یہ ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے محلت دیور ان کا اعلان ہے ہم اب اس کیوں پر ہمارے پاس کیا رول لاغو ہوتا ہے ہم ہمارے پاس ویزے ایکٹیو ہے اکتیس دسمبر تک کا ٹائم ہے چاہے ایک سو سی دن اوپر ہے چاہے ایک سو سی دن نیچے ہیں اس میں نہ تو ٹریول جنسی کا کوئی کچھ عمل دخل ہونا چاہیے نہ ہی چکتائی لائے والوں کوئی کچھ عمل دخل ہونا چاہیے اب مسئلہ ہمارا ہے کوویڈ ڈائنٹین کی ورہا سے ہم جو ہے نا وہ رکے میں اب جو یوی نے یہاں پہ جو رول رکھا ہوئے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے یہاں پہ آپ بات سمجھ نہیں کیے ٹھیک ہے یہ بڑا ٹرکی چیز ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن ٹرائے کریں سمجھنے کی جن لوگوں کے ویزے ایکسپائری ہیں اور وہ چھے مہینے سے کم ٹائم گزار چکے ہیں ٹھیک ہوگی جن کے ویزے ایکسپائری ہیں اور چھے مہینے سے کم ٹائم گزار چکے ہیں جیسے ہی وہ یو ای کے اندر انٹر ہوں گے ان کی وہ اکتیس دسمبر والی ویلیٹی ہے وہ ختم ہو جگہ ان کے پاس ایک مہینہ ہوگا ویزا رینیو کروانے کے لئے سمجھ آگے بات کی چھے مہینے سے کم ٹائم ہے اور ویزا بھی جو ایکسپائری ہے لیکن جیسے ہی یو ای میں انٹر ہوں گے اکتیس دسمبر والی ویلیٹی نہیں رہ گی ایک مہینہ ہوگا آپ کو وہ اپنے ویزا اپنا رینیو کروانا ہے دوسری بات ویزا ایکسپائری ہے لیکن لیمٹ اکتیس دسمبر شو کر رہا ہے اور ایک سو ایسی دن اوپر ہو گئے ہیں چھے مہینے سے اوپر ہو گیا ٹائم اب ان لوگوں کے لئے کیا رول ہے جیسے ہی وہ یو ایک اندر انٹر ہوں گے ان کو اسی دن سے فائن ہو جائے گا امیجیٹلی جتنا جلدی ہو سکے گا انہیں اپنا ویزا لگانا ہے وہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا پڑ ون ڈے کا ہنڈڈ ڈیرم ایوری ڈے اگر نیکس ڈے کا ایچ ڈے کا ٹونٹی فائف جو ہوگا آپ کا امیگریشن کا فائن ہوگا اور ایمرنس آئیڈی کا فائن وان تھاؤزنڈ پہ آکے سٹاپ ہو جائے گا اب یہ آپ نے دھان رکھنا ہے چھے مہینے سے اوپر جو ایوری ٹیڈ اب جنہوں نے کر دی ہیں ایک سو سی دن گزار دی ہیں ویزا ایکسپائری ہے لیکن سسٹم میں اکتری دسمبر شو کر رہا ہے ایکٹیو شو کر رہا ہے کینسل نہیں ہے کیوں کا ایکٹیو شو کر کے نیچے فائل کانسلیشن بھی ڈیٹ شو کرتا جو کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بہت افہ بتا چکا ہوں ایکٹیو ایشو ایکسپائری ڈیٹ آ رہی ہے اکتری دسمبر چھے مینے سے اوپر ٹائم ہے جیسے یوں ایک اندر آئیں گے اسی دن سے فائن سٹارٹ ہو جائے گا یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ائرلائن کو یہ چیز بتائیں اب اس کے ساتھ ساتھ ابھی آئی سی کی جو آج آپ ڈیٹ آئی ہے انہیں نے بولا جی آپ اپشنل ہے اگر آپ اپنا ڈیٹا ہمارے سسپرم میں ڈالنا چاہیں اپنی سیفٹی اپنی ویریفائی کے لیے کہ آپ ٹریول کر سکتے یا نہیں کر سکتے اب اس میں جو بندہ ڈیٹا ڈال رہا ہے پہلے تو انہوں نے اپلی کشن اتنی لمبی ہوتی اس کو ختم کر کے صرف ایمرو پرنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر جب آپ ٹریکنگ پہ جاتے ہیں اگر تو آپ کی اپلیکیشن ویو ہو جاتی ہے جو آنکھ کا نشان بنی اس کے کلک کریں اگر تو وہ ہو جاتی ہے اس کے اندر ڈیٹیل آپ کی ہوگی اپلیکیشن نمبر ہوگی آپ کی ڈیٹیل ہوگی آپ وہ پرنٹ کر لیں اور پھر جب ٹریک کرتے ہیں تو اپروو کا آپ شن آتا ہے اپرو سمیٹ اپرو اس کو پرنٹ کر کر کے چکتائی لیب میں لے جائیں ہماری ہماری اپلیکیشن نمبر ہے ہمارا پاسپورٹ ہماری ایمرس ایڈی نمبر ہے اس کے ایک سٹیک اوپر اور ابھی انہوں نے ایک لنک نکال ہے جس کے اوپر آپ نے پاسپورٹ ایمرس ایمرس ایڈی نمبر ڈالنا ہے تو آپ بتائیں گے آپ کیا ٹریول کر سکتے یا نہیں کر سکتے جو کہ ہر ایر لائن بھو رہی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لازمی چیک کرنا ہے کیا آپ ویزا آپ ویریفائی ہیں ٹریول کرنے کے لیے نہیں لیکن جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو میں نے ابھی تک مور دن فیفٹین سے ٹونٹی پیپل جو ہیں ان کا پندرہ سے بیس لوگوں کا میں نے چیک کر چکا ہوں اور ان کو وہی ایک اپشن آتا ہے کہ آپ سکیجول کا ساٹھ دن کے بعد رکھیں جب آئی سی اپروول ختم ہے تو لوگ ویسی پرشان ہیں ایک سو سی دن سے کم ہو گئے لوگ تو ویسی پرشان ہیں اب یہ چیز کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ تو انہوں نے سسٹم اپڈیٹ نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو بہت دفعہ یہ بھی بتا جب بھی آئی سی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ امیجیٹ ہر ایک کام نہیں کرتی اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہی ہوتا میکسیم وان ٹو ٹو چاہی جن ان کا ایک بہت سا ڈیٹ آ کٹھا کرنا ہوتا جب ان کی اپڈیٹ آتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیں آئی سی اپلیکیشن کو پوری اپلیکیشن کو ختم کر کے پاسپور نمبر کو سسٹم میں آپ نے ڈال لیں اس پیس آپ کو اپلیکیشن سمیٹ ہو جانی بہت سی لوگوں کی اپروو ہو رہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی انڈر پروسیسن آ رہی ہے اب انڈر پروسیسن آ رہی ہے نہ ہمیں ایمیل ڈالی ہے اب انڈر پروسیسن کے بعد کیا وہ ریجیکٹ کریں گے کب اپروو کریں یہ نہیں پتہ اب آئیس اپروو ختم ہو چکے کیا ہمیں پھر وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آج کی آپ نیوز میں وہ بتا دیا ہے آخری جو ساری ان چیزوں کا مقالمہ یہ ہی کانسل نہیں لکھا ہوا فائل کانسلیشن نہیں ڈیٹ آ رہی تو میں ویلیڈ ہوں اب 180 دن سے اوپر ہے یا نیچے میں جا اپنا ویزا رنیو اپ ڈیٹ کے بعد امید کرتا ہوں آپ کو اب جو انفرمیشن میں نے دیا آپ میرے سے متفق ہوں گے آپ لوگوں کو امید آئیے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگنے کی صورت میں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تا